باوازِ بلان سالوات بانیِ مجلس کی صحت کے لئے دعا منگیں اور نیوانی خاندان کے جتنے بیمار ہیں بلخصوص ڈاٹر صغیر صدق خان کی والدہِ محترمہ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالقِ اکبر ان کو امامِ سجاد کے صدقے صحتِقلی عطا فرمائے محمد اسلام خان، حاجی حشمت علی خان اور دیگر جو بیمار ہیں خدا ان کو آج کے شہادت کے صدقے صحتِقلی عطا فرمائے اختر عباس خان وابدہ والے کے لئے بھی دعا کریں کہ خالقِ اکبر ان کو صحتِقلی عطا فرمائے برادر عارف حسین بیمار ہیں خالقِ اکبر سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی صحتِقلی عطا فرمائے سردار مطیعلا خان نمانی سردار جوید خان سردار اشتیاق احمد خان ودیگر تمام برادران کی درازی عمر کے لئے دعا کرتے ہیں خالقِ اکبر ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو اپنے حیوز و امان میں رکھے جناب خان محمد اصر خان نمانی مرہوم حفیظ اللہ خان نمانی مرہوم خان محمد اکبر خان نمانی مرہوم کیپٹن احمد نواز خان نمانی مشتاق احمد خان مرہوم محمد حسین خان اور والدہ ساجد حسین خان کے لئے دعا کریں کہ خالق اکبر ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے اور ان کے مرہومین کے لئے ایک مرتبہ صورتِ فاتحہ اور تین مرتبہ صورتِ خلاص کی تلاوت کی دیجئے اب آپ کے سامنے عالی جناب علامہ راجہ کیسر عباس صاحب ملتمیسوں کے عدیش ملیا نعرے تکبیر اللہ وآلہ نعرے رسالت نعرے حیدری مجلوبی قائم عالم محمد بلندر سالوان اللہ وآلہ دعا زہورِ امام زمان اللہم اکلے ولی جے کال خود جاتے بن الحسن سلواتکا لہے وعلا حبائے فی آزِ ساعتِ وفیق اللہ ساعت ولیہ وحافظہم وقائدہم وناصرہم ودلیلہم وعینہ حتی تسکنہو ارزا کا توعا وطمتعہو فیہا طویلا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل حراجہم وصائل مخراجہم قریم اللہ بانیان دے تمام اپنی بارگاہ دے ویس قبول فرما انہ دے جتنے بھی مومنین ومومنات اس دنیا تو انتقار فرما گنہ دے درجہ دوران فرما اہل خانہ دے گار دے وچگر کوئی پریشانی ہے تو پریشانی دور فرما شیعانِ عدرِ قرار دے مارجان دے حفاظت فرما آپس دویج پیار محبتی توفیق نصیب فرما امامِ برعقدہ جلزہور فرما مشنِ محمدی معرفت نصیب فرما ساڑھے وقت دے امام نساڑھے ترازی ہو پشنو فرما مقاماتِ مقصدی حفاظت فرما خاتمہ برخیر فرما مروزِ معاشر آلِ محمد دے شفاعت طوبار حمد فرما شفاعتِ آلِ محمد دست کا حصد آخرت تطویل سفر آسان فرما ساڑھیاں دعاں بیقی علیوں بیقی علی مطور مستجاب فرما انہ ساریاں دعاں دی مستجاب آوری واسطے سارے سہوان ملکے صلوات پڑھو ماشاء اللہ لہ لہ لہا قوة اللہ اللہ علیہ العظیم صلوات الحمدللہ اللہ 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 علیہ وسلم 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 میں کربلا نو میں کر دیتا شہید اس خوشی دے ظہار دے ویچ تیرے تا میرے چوتھے امام اے دسیہ دربار دے ویچ اسی کونہ پوپی دسیہ جزید توں کونہ پوپی دسیہ توں کونہ مظلوم اے کربلا دے بچڑے دسیہ کہ اسی کونہ اپنا تعارف اور جس ویل ہے امام تعارف کروانا چاہاں دیان تے امام آگیا میں اجازت دے کہ میں اس لکڑیاں دے ممبر دے اکتہ دساں کی اسی کونہ تو اس ویل جزید آقدا کہ نہیں تانی اجازت نہیں ہے نال بیٹھے لوگ انہاں کیا کہ اس دا بابا بھی تو شہید کروا لیا مستورہ اس دیاں قید اور تو اتنا خائف بے شاک حکومت دے بے چاہی لیکن پتہ آس کہ یہ کون ہے علی دا پوترا آقدا کے توان نہیں پتہ کہ جس ویلے بھی اے ممبر تے آمان جن ساڑے خاندان نو رسوہ کردے ساڑے خاندان نو رسوہ کردے دن اس تنگو دک سہرا اور اتنی آپا بندیاں دے ویچ تیرے تے میرے چوتھے امام جیڑا راستہ اختیار کیتا اور راستہ اے ہاں کہ پہلا کام غلام خریدنے انہوں سال دو سال تو بعد آزاد اور دوسرا کام دو مناجات بس پانچ منٹان دے ویچے چیز نو بند کر رہاں میرا محترم غلام انجنان آزاد کر دے کہ جی میں کوئی صاحب زروت بندہ خریدتا آزاد کر دے وے نا میرا محترم انہوں غلامانو خریدن تو بعد آپنے کو لیا ونا آنن تو بعد کیڑا گم کرنا کسے نو سال دو سال پڑھانا اس نو تعلیم و تربیت کرنی جس وے لے ویخنا کہ انہیں صاحب زرف انسان بند چکیا پھر اس نو بیج دے ونا کہ وہیں تو ساڑے شیئے دے ویچ ولایت آل محمد دی تبلیغ کا یہ تیرا میرا طریقہ کارنائی کہ جی میں اس ہی کسے غلام نو اور کسے آمستی دے کولو غلامنان ہوندے غلام ہوندے آن امام زین العابدین علیہ السلام و السلام دی خدمت دے بیج کسے آم بندے دے کول تعلیم حاصلان کر رہے ہوندے اور دوسرا کام جیڑا دو مناجات دا امام شروع کیتا زہری امیہ دے لوگے سمجھ دیا کہ زین العابدین دعا و مناجات دے بیج جی میں ایک عابد انسان مشغول ہو گئندہ مشغول ہو گئند زین العابدین عبادت دے بیج عبادت خدا کر رہے ہیں لیکن جس میں لوی دعا پڑھنا پہلے آل محمد درود بھیجے لوگن ویدہ سنہا کلائے کے سلوات اسہاں پھر اس دعا دے بیج تیرہ تا میرا پاک امام قدی نظریہ توحید بیان کرنہا قدی نظریہ امامت بیان کرنہا قدی لوگنو خدا دنال منگن دا ڈھانگ سکھا یہ دو راستے اور اتنی پیاری دعا و مناجات دی کتاب تیرہ تا میرے پاک امام زین العابدین دی طرف جڑی سیفے سجا دیا جدا علماء مصر آئے نا علماء قوم دے کول اور ملاقات تو بعد واپس منجڑ لگے تا علماء قوم علماء مصر نو جڑی کتاب بطور توفہ دی تی اسنو صحیفے سجا دیا اور جدا علماء مصر گئے انہا واپسی خط لکھیا علماء قوم نو کہ انو دعا امام سجاد ناکھو اسنو مناجاتے امام سجاد آکھو اس وست ہے کہ دعا ہو کریندہ جڑا خدا تو دور ہوئے تو آٹے چوتھے امام تا خدا نو انج پکارے آج ہی میں بیٹا اپنی ماں دے نالگا دی کرے یہ آئی تیرہ جو تھا امام وقت اتنائی پانی بے کھار ہوئے ہاں جد آیا نظوری نظوری آن کا دا یا امام میرے بیٹے دی شادی ہیں شادی دے وے شرکت کرو اور رو پیا تیرا چوتھا امام رو کے آدھا زوری کربلات و بعد اسی کوئی خوشیاں دے قابل رہ گئے کربلات و بعد اسی کوئی خوشیاں دے قابل رہ گئے ہاں اسی کوئی خوشیاں دے قابل رہ گئے ہاں سمجھ گیا فوری کہ امام میرے بیٹے دی شادی شرکت نہیں کرنا چاہدے قبلہ نکل نے اس روایت نہیں لکھیا سمجھ گیا فوری کہ شادی شرکت نہیں کرنا چاہدے پھر چاندے نہ تو پاہ دایا آن کا دایا یا امام میں گھار دے وچ توڑے باب مظلوم دی صفحہ عذاب چاہیے ہن تا شرکت کرو میرے گھار دے وچ تیرے امام فرمایا فقط میں نہ شرکت کرسا میریاں خوپیاں بھی شرکت کرسا پردے دا انتظام کریں زوری آدھا میں پردے دا انتظام کیتا چوتھا امام تشریف گھنائے آدھا میں امام دی عظمتنوں مد نظر رکھ دے ہویاں اس محفل دے وچ ایک مسند لائی تا کہ امام اتھا تشریف رکھ سن آدھا امام تشریف رکھی پڑھا نہ لے پڑھنا شروع کیتا لوگاں روڑنا شروع کیتا مستوراں دے روڑن دی آواز آئی جدا بھی کوئی روڑے نہ اس نے اکھاں جھک بہن دیاں آدھا سارے آمام دی اکھاں جھکیاں آئیاں میں جو نظر جائیے تو میں ڈٹھا مسند کھا لیے میں کیا بیکیا کہ امام جڑی سارے ہیں تو پچھلی جگہ آنا مومنہ دے پچھلے پاسے امام تشریف رکھا ہاں میں جلدی دینار گیاں میں کہا امام تسا زمین تیان کے ہو بھی مومنہ دے پچھے بہ گئے ہو آدھا زوری تو نے ویکھ ریاں لیکن میں نگاہ امام دینار ویکھ ریاں اتھا فکر تسیت اسی موجودنا میرے اجداد بھی موجود ہیں جدہ میری دادی زہرہ موجود ہو گئے میں ذہن اللہ بھی دیں کرسی تکی میں بیہ سکتا جدہ میری دادی زہرہ موجود ہو گئے میں کرسی تکی میں بیہ سکتا میں کرسی تنا بیہ سکتا پانی ویکھ نہ رو میں نا جدہ حسین آیا نا مدینہ تے انہا زمینہ دے ویچھ آیا جڑی ہیں زمینہ جنہا بھی زہرہ دی یہاں تیرہ تا میرا چوتھا امام انہا زمینہ دے ویچھ موجود اس پانی دا مطالبہ کیتا خوراک منگی امام زینو لابدین اسنو کھانا بھی دیتا اسنو کھانی بھی دیتا حتی میں پڑھے آکے جدہ کھانا آکے نہیں پوپی اماما پوپی اماما کھانا تیار کر جنہا بھی زینب کھانا بھی بڑھیں دے ودیان تا روندے بھی ودیان رو کے کچھ دن پوپی اماما روندے کیوں ہو سجاد بچڑا میں نہ پتا کہ کون مہمان سجاد میرے اکبر دا قاتل مہمان ہے بسم اللہ کرام میرے اکبر دا قاتل مہمان ہے جدہ کھانا دیتا ہے کھانا کھا لیا ایک مینہ آدھا کہ میں نے پہچانے آئی بھی میں کونہ رونے سجاد رو کے فرمیندین تا میرے اکبر بھی را دا قاتل ہیں آدھا تے ود اتنا اچھا سلوک رو کے فرمیندین کربلا دے وچہ سان تو آٹے مہمان اسے آئی تو میرا مہمان تو ساں اپنے زرف دے مطابق سلوک کیتا اساں اپنے زرف دے مطابق سلوک کرنا ازادہ رو ایو سجاد جدہ اکبر اجازت منگی تا گھوڑے تا آئی سوار اکبر دے کھانا دے آواز آئیے اکبر آئے اکبر رکوانج اکبر جموڑ کے ڈٹھے سجادے اکھاتے جباکے رے اکھاتے ہی سکین رو کے فرمیندہ ہر گھینو مل گزئی بیمار بھرانو ملی وان اکبر زین تلتے یان کے سجادے گالے جباہیں بھاگی دی بینیاں چھوڑے دیا انہاں ہاتھ نہیں چھوڑ دے ماما چھوڑے دیا انہاں ہاتھ نہیں چھوڑ دے ہن روندہو یا گھریب آپ بدے رو کے فرمیندے جھوڑ دے وہ میں اللہ را سیدھی اپنی قسم ازادہ روجہ دانت جھوڑ دی تینے سجاد فرمیندے اکبر بھی رہا ایک کفن کیم پھوائے ہی آدھے باب ایک کفن پھوائے آدھے اپنا لاکے میں نو دے میرا لاکے آبا روندہ اکبر رو کے فرمیندے سجاد ویر کربلا دے وچ مرن سو کھے پوپیاں دے رلے قیدو کے شام ہن جڑاو کھے کہیں وے لے جزیدہ دربارو سی تیریاں پوپیاں دے سرانتے چادر نو سی اللہ بھائی دوڑے ہنجو قبول کرے جہاں اکبر ٹرنڈ لگے آواز آئیے اکبر ایک وار روکو آنج اکبر جو مڑ کے ٹٹھے بابے جڑا گھوڑے دے پچھے بھجدان دے اکبر زین تو لتھائی آن کے آدھے بابا میدان اتنا منجا آدھے نوائیں ضرور ایک وار میں نو مس چنوائی وانج آدھا دھا روات اکبر سوار ہوئے جہاں میلے اکبر سوار ہوئے اکبر دے گھننا تے آواز آئیے ایک کالے پرکی آلی مستورے جیڑی روکیا دیے اکبرا آیا اولاد ہر کے نو پیاری ہون دیے پچھا مڑ کے وے میرا حسین بدھا جڑ دے اکبر جو ڈٹھے بابے جڑا گھوڑے دے پچھے بھجدان موسیقی